موسیقی رفٹ کے سامنے ہم آ چکے ہیں بسم اللہ اللہ لا یدو یہ کڑی میں پکوڑے ہیں دیکھائیے کھاتے گے تیرے در پیتے گے تیرے در بسم اللہ احمد احمد یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مکہ ٹاور میں تو جا رہے ہیں تو کیا ایک ہی ہوتل ہے یا دنیا بھر سے جو آشکان رسول مکہ آتے ہیں ان کے لئے تھوڑی سی سہولت ہو جائے ہم ان کو بتا دیں کہ کتنے فلور پہ ہوتل ہیں جی ہم یہاں سے عبدالعزیز گیٹ سے اندر انٹر ہو گئے اور اچھوٹھے فلور پہ انچاللہ یہ مطام ہے بہت سارے مطام ہیں تیس پین تیس کے قریب ہیں ایک ہی مطام ہے کیا نی 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 تیس پین تیس کے قریب وہاں اوپر ہیں مطام وہاں ان خلت اللہ آشکان رسول آتے ہیں اور کھانے پینے کے انگالے سے بہت کشی آتے ہیں چلے ٹھوٹے چلے ہم آگے بڑھتے ہیں اس وقت ہم کلاک ٹاور کے نیچے آ چکے ہیں اور یہ سامنے ارم ہے نائنٹی فور نمبر گیٹ کے سامنے زمزم تاور ہے اور یہ مین گیٹ ہے جہاں سے آپ کو جانا ہے بابور رئیسی آئیے ہم اندر کی جانی بڑھتے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا حرم کی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا حرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی یہ باب دفول کا آگیا یہاں سے ہماری اندری ہو رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا حرم کی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا حرم کی ہے ہوا حرم کی ہے لیفٹ میں انداخل ہو چکے ہیں جو حرم کی ہے کتنے فلور پر کلک کی ہے یہ لیپ سیم لوگ باہر آگئے یہاں پر انہوں نے کشتی بنا کے رکھی رہی ہے ان کے پاس ساری کلوزنگ ہو چکی ہے بہت لیٹ ہو چکے ہم لوگ اور اس طرح آپ کا ریسٹورنس تقریباً سارا بند ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے دعوت تو کافی بہنگی پڑ گئی ہم چوتھے فلور پر آیا ہیں تیرا سمناٹا ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا بہت لیٹ کل کلی تو ہی ہاں پہ ایسے ٹام پر لے کے جائے خانہ ہی نہ ملے ہاں تیسرے فلور پر کھانا ہے ہم گرہ چلس اب تیسرے فلور پر کیا ملتا ہے ہم چلتے وزیٹ کریں تیسرے فلور کا بٹن دبا دیا ہے اور لیفٹ کا ہم ڈویٹ کر رہے ہیں چلے یہ والی لفٹ آگئی میرے خیال سے چلے بھائی ہم آ چکے ہیں تیسرے فلور پہ ہم آ چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں تیسرے فلور پہ بھی ہمیں کچھ ملتا یا نہیں ملتا ملے گا انشاءاللہ یہاں پر رہے ہو کچھ ملتا ہے سااہ کے کرم کی ہے کعبہ فارک پر ملتا ہے جنہوں سے کچھ نظر آئی ہے ایک ہاں ہے اسے کلے اچھنا جو ہے کچھ ملتا ہے یہاں پر ہم آ چکے ہیں جہاں پر یہ چکن بھی ہے بیف کباب بھی ہے فیش بھی ہے اور یہاں جوس بھی لگے ہیں یہ روز بھی ہے مختلف یہ ایلو روز ہے وائٹ روز ہے اور یہ تین سے چار قسم کے جاول ان کے پاس رکھے ہیں ماشاءاللہ یہ جھنہ بھی ہے ان کے پاس ناظرین بہت سارے ہم نے کیرلہ والے جو تھے یہاں پر ان کے مطام ہم نے دکھایا ہے لیکن انہی میں جو ہے وہ مطام سہسلہ باد پاکستانی ہوتل بھی ہے اور ہم اس طرح بڑھ رہے ہیں جسا کے الٹے ہاتھ پر دیکھ رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے اور یہ کیا پروائیڈ کرتے ہیں کھانے کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے بھی ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا حافظ مشتاق احمد بھائی ماشاءاللہ آپ کے پاس کافی سامان ہے یہ فیش ہے ماشاءاللہ مشتاق بھائی یہ ہوتل میں مطام فیصلہ باد ہے اور یہ کیا ہے کسی کباب ہے سلاٹ بھی ہے ان کے پاس چکن وطنی کا یوز کرتے ہیں وطنی کا وطنی کا یہ چکن یوز کرتے ہیں اور یہ لہم لہم ہے یا بکرے کا ہے یہ بکرے کا بریانی ہے ماشاءاللہ جیسا کی چند سوالات تھے ہمارے انہوں نے ماشاءاللہ جب آپ بات اچھے دیں ہیں باگے آپ سمجھ گیا ہوں گے مطن گوش اور چکن بیف وگرے کی بڑی وطنی ہیں سعودی عربیہ کا زباہ کیا ہوا گوش ہیئے کچھ ہم بھی لیتے ہیں ان کے پاس سے اور دیکھتے ہیں ان کا ٹیس کیسا پھر آپ کو بتاتے ہیں موبین ہمارے ساتھ ہے اور جیسا کی آگے ہم بتا چکے ہیں تو موبین سے پوچھتے کہ بھائی کیا کیا لینا ہے ہاں سے بتائیں مجھے پسند ہے مچلی ہے مچلی لیکن آپ چاہتے ہیں چلے مجھے بھی فیش لائک ہے اور میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں فیش کھانا سنت بھی ہے بکڑے کا کچھ بھی کھانا سنت ہے تو ہم مچلی لے لیتے ہیں کیا خیال ہے مچلی یہ فرائی کریں مارے پاپو ہند کے لوگ جو ہیں وہ یہ کھانے تو کھاتے ہی ہیں لیکن زیادہ وہ ڈال چاول سبزیاں اگرہ لائک کرتے تو یہ بھی ان کے پاس آئیٹم موجود ہے یہاں پر یہاں پر انہوں نے کیا کیا رکھا وہ آپ کو دکھاتے اور بتاتے بھی انشاءاللہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ دال ہے یہ ہے بھنگن اور یہ دلیم یہ کیمہ یہ گوشت ہے اور یہ کڑی پکڑے کیا بات ہے ماشاءاللہ ان کے پاس بہت ساری چیزیں جیسا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں دکھائے بھی ہیں بتائی بھی ہیں آپ اگر بریانی کھانا چاہتے ہیں پلاو کھانا چاہتے ہیں سبزی کھانا چاہتے ہیں دلیم کھانا چاہتے ہیں کیمہ کھانا چاہتے ہیں تقریبا ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں جب بھی مکہت المقرمہ حاضری ہو تو آپ ضرور ان کے ہوتل کا وزیت کیجئے سلاحات آگیا ماشاءاللہ سب سے پہلے یہ مبین پانی بھی لے کر آگیا پولڈ رنگ بھی آگیا یہ رائتہ آگیا اچھلی بھی آگیا ہے ماشاءاللہ یہ بھی آگیا کیا بات کیا بات مرحبا کڑی پکوڑا بھی آگیا یہ کیا ہے کڑی پکوڑا بھی آگیا سب سے پکوڑا بھی آگیا کڑی پکوڑا بھی آسان سلام علیک کہ یا رسول اللہ sin اولاو بسم اللہ لا يعود오 مع اسمه من اسم الارب ولا فاسمائی وحوس العليم صلاة سلام علیک اللہ سلام علیک یا نبی اللہ 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 وصلہ وارنے کے لئے اللہ وصلہ 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 ملتے ہیں تیرے درکاں پیتے ہیں تیرے درکاں پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا ناملین اگر اس مچھلی کی اوپر لیمو کو نچوڑ دیا جائے تو اس کا رنگ جو ہے تو دوبالا ہو جائے لیکن موبین مچھلی پھر لیمو نہیں کھاتا بگر لیمو اس کی جان اڑ گئی تھی کیونکہ اس کو لیمو سے الرجی ہے چہرہ اس کا بن گاد ہے کہ دوسرے پر بھی ڈال دیا گیا ویڈیو تو بن رہی ہے میں تو شرم کے مارے بولوں گا نہیں لیکن مجھے خیال ہے تو خیال رکھنا بھی چاہیے اور یہ ہم نے لیمو لیا دیکھائیے گا اور اس کو یہ یہ ہم نے لیمو یہاں پر بھی نکھو رہا ہے لابنین کے موں میں یہ تینا پانی آ رہا ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں کھانے کے لئے آپ نے مطاق مطرمہ کے سفر کرنا کھولے گا مقام فیصلہ بعد کھانے کے لئے کھانے کے لئے کھانے کے لئے یہ گھڑی میں پکوڑیں ہیں دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی پاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا کھاتے گے تیرے در کا پیتے گے تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا